اسلام علیکم ناظرین عاصف چھوان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج ہم اس مختصر ویڈیو میں کلوس اسمان سیزن ٹو کے حوالے سے ایک نئی خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے اسمان غازی کی دوسری شادی اور شادی کے بعد دوسری بیوی سے اسمان غازی کے کتنے بچے پیدا ہوں گے اور کیا پہلی بیوی بالا ہاتون سے بھی اولاد ہوگی یا نہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین کلوس اسمان سیزن ٹو تجسس اور ایکشن سے برپور ہوگا اس میں اسمان غازی کے جہاں دشمن خطرناک ہوں گے وہاں اسمان غازی کے ساتھ دینے والے دوست بھی اتنے ہی مضبوط ہوں گے ان دوستوں میں سے ایک سلجوکی وزیر عمر عبدالعزیز ہوگا جو کہ اسمان غازی کا ہر قدم پر ساتھ دے گا جو کہ بعد میں اسمان غازی عمر عبدالعزیز کے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک باز نیتی کلابی فتح کریں گے اسمان غازی اپنی سلطنت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے عمر عبدالعزیز کی بیٹی سے شادی کریں گے یہ شادی اسمان غازی اپنے ساتھ ایک مضبوط اتحادی شامل کرنے کے لیے کرے گا جو کہ اس کا یہ فیصلہ اسمان غازی کے لیے سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں کو وسیع کرنے میں بہت مدد کرے گا تاریخ میں اسمان غازی کی ایک بیٹی اور سات بیٹے تھے جس میں اسمان غازی کی پہلی بیوی بالا ہاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام شیخ عیدہ بلی آلہ دین بے رکھیں گے جبکہ عمر عبدالعزیز کی بیٹی اسمان غازی کی دوسری بیوی ملہون ہاتون سے ایک بیٹی اور چھے بیٹے پیدا ہوں گے جس میں بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا اور بیٹے کوبن بے ملک بے اورحان غازی حامد بے بزرلو بے اور شہزاد ارتوگرل ہوں گے تو اس طرح اسمان غازی کی ایک بیٹی اور چھے بیٹے ملہون ہاتون سے ہوں گے دراصل تاریخ میں اسمان غازی کے بیٹوں میں سے اورحان غازی اور آلہ دین کے علاوہ باقی بیٹوں کا زیادہ ذکر نہیں ملتا لیکن بعد ازام مصنفین نے لکھا ہے کہ باقی بیٹے اسمان غازی کے بہت فرمبردار تھے لیکن اورحان غازی کے اسمان غازی کی موت کے بعد سلطنت اسمانیہ کے نئے حکمران کے طور پر چھنا گیا ناظرین اگر آپ اسمان غازی کے باقی بیٹوں کے متعلق مزید جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں ویورز آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پھر جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ساتھ بیل آئیکن بھی پرسٹا کے ہماری نئے ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ